ناظرین کشمیر لائف کے لائیو شو میں آپ کا خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے جو بھی انسان ہوتے ہیں اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کنٹریبیوشنز ایکسپشنل اور ایکسٹرارڈنیری ثابت ہوتے ہیں تو آج ہم اسی سسلے میں ایک ایسے شخص سے آپ کو متعارف کریں گے بات کرائیں گے ایک خاتون سے جن کو جو دوہزار تین میں ریٹائر ہوں گی جنہوں نے سپر انویشن ہوا دوہزار تین میں after a very long inning as Ladakh's only and the first gynecologist ڈاکٹر سیرنگ الانڈال تو دوہزار چھے میں ان کے کنٹریبیوشنز کے لیے ان کو پادمشری ملا اور دوہزار بیس میں ان کو ان کے کنٹریبیوشنز کے تہیں پادمگوشن ملا جو انہوں نے پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ اپ انڈیا کے ہاتھوں سے قبول کیا تو آج ہم آپ کی بات ان سے کرائیں گے ڈاکٹر چیرنگ لانڈال صاحب آپ کا خوش آمدید کشمیر لائف کے لائیو شو میں یہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی کہانی سنا ہوں لیکن آپ شکر اللہ کا آپ اپنی کہانی خود ہی سنائیں گے آپ کی تعلیم آپ کا بچپن وہ ایک الگ زمانہ تھا ہم ایک دوسری صدی میں رہ رہے ہیں جہاں دو انڈسٹریل ریولیوشنز پچھلے بیس سال میں آگئے تو ہمیں بتائیں اپنے بچپن کے بارے میں آپ کی پیدائش کب ہوئی کہاں ہوئی اور تعلیم کیسے حاصل کی جی میں میری پیدائش تیرہ اکٹوبر نائنٹین نائنٹین فورٹی فائیو میں ہوئی تھی لے کی ایک چھوٹی سے محلے میں جس کا نام چانسپا ہے لے میں ہی اور میں نے تعلیم شروع کیا موروین مشن سکول میں فرس پرائیمری کلاسز میں نے موروین مشن سکول میں کیا اور اس کے بعد میں نے جو ہماری ہائی سکول لے ہائی سکول جو کی لہمیں ہی ہیں اور وہاں پہ میں نے دسویں کلاس پاس کی جی اور میرا بچپن وہ بچپن تو بہت سپیشل ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جیسے ہم کھیلتے کتے کھاتے پیتے تھے میں پوری اور لداخی ماحول میں پیدا ہوئی اور میری گرومنگ میرے ایک بیگ جوائنٹ فیملی میں ہوئی ہے میرے پتا جی فادر جو ہے ایک لوٹر بیٹا تھا اور ان کے چھے بچ ہم چھے بچ بہنے تھے دین دینے اور تین بھائیں اور ہم سکول میں جاتے تھے پیدل دو کلومیٹر آوے فروم میرے گھر سے وہ دور ہے اور وہاں پہ میں نے پڑھا جہاں پہ سارے ٹیچرز سرینگر سے آئے ہوئے تھے ہمارے ٹیچرز سرینگر سے آئے کرتے تھے اور یہاں پہ سری بودھی ٹیچر لداخی تھی اور میں نے چھتی کلاس میں انگریزی شروع کیا اے بی سی آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ہماری حالت کیا ہوگی تب ہماری آشک کی طرح سے تعلیم یعنی سے ہر قسم کے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہوتی تھی مگر جو تھا بہت بڑیا تھے بہت زیادہ ہماری لالن پرلن تو گھر میں ہی ہوئی میرے نیک پیرنٹس کے اندر اور ساتھ میں میرے دادہ دادی تھی بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے والے میں بہت خوش قدمت ہوں ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جہاں پہ میرے ساتھ جو میں کرنا چاہیی میرے پیرنٹس نے میرے دادہ دادی نے میرا ساتھ دیا اور میں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں دائی ساتھ میں اور سکول میں بھی جہاں پہ بھی پڑتی تھی ہم ٹیچروں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے جو پڑھاتے تھے ہم بہت فرمان بردار ہوا کرتے تھے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں آج کے بچوں اور اس میں بہت فرق ہے آج بچوں کو اتنی آرام کی زندگی جب ان کی سہولیت بہت زیادہ تھی تب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا کرتے تھے ہم سلیٹ پہ لکھتے تھے تختیوں پہ لکھتے تھے آج لڑکے پیپر یوز کرتے ہیں پین یوز کرتے ہیں ہم کلامہ اور دعوت جو کہتے ہیں ہماری دعوت میں وہ کیا بتاؤں سی آئی کی طور پہ ہوتے تھے تختی پہ جب لکھتے تھے بعد میں ہم نے شروع کیا چھتی کلاس کے بعد اس میں لکھنا کاغذ پہ کتاب ملو کافی میں لکھنا شروع کیا آپ سمجھ لیجئے کیسی حالت ہوگی کوئی استاد ہے اس زمانے اس زمانے کا کوئی استاد ہے جس کا نام آپ کو بھی یاد ہو جو آپ کو بہت اچھا پڑھاتا ہو ڈاکٹر ہمارے یہاں پہ رادہ کرشن تھے ہمیں انگلیش اور میلس پڑھاتے تھے ہمارے کنیہ لال تھے ہماری سائنس پڑھاتے تھے اور ساتھ میں بشیر صاحب تھے ہمیں اردو پڑھاتے تھے ماسٹر اردو اور ہندی پڑھانے والے ان کا نام مجھے پنڈیت جی کہتے تھے ہم سوئی ایسی ایسی تھی ہمارے کتابیں اردو بھی ہوا کرتی تھی صرف ہندی میں چھٹی کلاس میں پڑھنا شروع کیا سوچا کہ یہ اس کی بھی ضرورت ہوگی اور ساتھ میں باقی سبجیکٹس انگلیش اردو میں ہی تھے except for انگلیش اسی حالت میں ہمارے آپ imagine کیجئے ہم بہت اچھی طرح سے بول بھی نہیں پاتے تھے نہ تو انگلیش نہ اردو لداخی ماحول میں پڑھے اور کوئی گھر میں خاص پڑھے لکھے نہیں تھے میرے فادر میڈل پاس تو تھے ہی تھے اردو وہ سمجھ سکتے تھے لکھتے بھی تھے میرے دادا جی بھی اچھا پڑھے لکھے تھے تب کی سٹینڈر کا لداخی سٹینڈر سے تو گھر میں بہت محول اچھا ہے گھر میں گھر کا کام کرانا گائے کو دیکھنا باغ میں آپ کو پانی سنچائی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ میں میری دادی جی ہم کو سبزی بوتے سمجھ ہمیں سکھاتے تھے کیسے بونا ہوتا ہے اگر اس میں سے کوئی جو ویرز نکالنے تھے ان کو سکول جانے سے پہلے ایک کیاری کو میری بہنیں بہنوں کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ کام کرواتے تھے ایک ایک کیاری ہمارا یہ دیوٹی ہوتا تھا یہ ساو کر کے سکول جانے سے پہلے یہ کام ہوتا تھا اور میری مادر بہت ہی وہ تھی پنچول ان دی سینس کی بچوں کو روزانہ اچھے بجے اٹھا کے اچھی طرح سے ان کا باقیہ ہماری قرآن کے بارے میں کافی خیال رکھتے تھے کیا کیا ضرورت تھے پھر ہم گائے کو دیکھنے کی ہمیں موقع بہت تھا خاص کر ہم زمیندر طبقے کے ہیں ہمیں گھر کی حالت سب کچھ جو ہے نا خود کرنا پڑتا تھا صفائی کرنا قبرے دونا سب کچھ سکھایا تھا وہ گرومنگ بہت بڑیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں بھننا کاتنا سارا کچھ خون کاتنا ان بھننا سورٹنگ کرنا وہ سب کچھ ہم کو وہ ایجوکیشن ہمیں ملا جو آشکل کے بچوں میں نہیں ہے ہمیں پتا تھا کہ دکھ اور سکھ میں لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے بزرور کی کیسے عزت کرنا ہے ہمیں وہ تعلیم سب سے بڑیا لگا کیونکہ اسی کی وجہ سے زندگی بار ہم اسی طرح چلتے رہے ہمارا جو جو فاؤنڈیشن میں کہوں گی بنیادی جو ہمیں تعلیم ملی گھر سے ہی ملا اور مجھے خوشی ہے کہ جہاں بھی گئے سب کا پیار ملا کیونکہ ہماری ذرا جو جس طرح سے سنسکار ملا تھا وہ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ڈاک سب ڈاک سب ایک بات پوچھوں میں آپ نے انیس سو اکسٹھ کے آس پاس میٹرک کا انتیان دیا ہوگا جی جی میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ میڈیکل کالیج سرنگر تک پہنچنے کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے جی پہلے میں نے وومنس کالیج جو ہمیرے وہاں پہ میں نے پڑھا وہاں پہ میں نے تین سال وہاں لگایا کیونکہ میرے سائنس سبجیک ٹھیک نہیں تھی ایک سال میں قیام پری میڈیکل کلاس میں پری یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لیا تب میس محمودہ ہمارے پرنسپل تھے انہوں نے کہا لداق سے آئی ہوئی ہے بہت ہی ہمیں خیال رکھتے تھے بڑے پیار سے انہوں نے مجھے سبجیک دلایا ورنہ مشکل ہی تھا کیونکہ میں نے فیزیولوجی نہیں لیا تھا میں مجھے فول سائنس ملنا مشکل تھا تو انہوں نے کہا اس لداقی کو دلا دو اس کو میں نے پھر وہاں بھی پڑھا بہت محنت کی وہاں پہ ہوسٹل میں ہماری سٹاف کورٹر میں ہمارے ڈاکٹر پروفیسر جو وہاں سے باقی دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے جیسے میس سلطانہ جو زولوجی کے پروفیسر تھے میس مہندرہ اور یہ تھے انگلیش اور میس میس حسن وہاں پہ تھے پروفیسر تھے وہ سارے وہاں سے باقی لکناو سے سلطانہ تو مڈرہ سے انہیں نے کہا میں تجھے زولوجی بوٹنی میں پڑھاؤں گی اور انہوں نے اپنے کوٹر میں لے کے مجھے پڑھاتے تھے اور جتنے بھی ٹیچرز نے میرے ساتھ بہت اچھے سلوکت جیسے فیزکس کا ہمیں مسٹر کاغ پڑھاتے تھے زولوجی میں مسس کول انہوں نے پڑھا تو اسی طرح سب جو بھی میرے دن کاٹے بہت بڑی طریقے سے اور جس کلچر پروگرام میں مس محمودہ کہتے تم لوگوں کو لداخی ڈانس کرنا ہے گانا ہے وہ بھی ڈال لیتے تھے میرے ساتھ میری فرینڈ سریہ تھی انہوں نے آرس لیا تھا میرے سائنس لیا کمپارٹمنٹ آئی تھی اور تو کمپارٹمنٹ آئی تھی تب ہی میرے کو زیادہ ٹائم لگا تو میں اس میں فرس جیجن سے میں پاس ہوئی اور میڈیکل کالیج میں مجھے سیٹ لیا جی میں 66 میں ایڈمیشن لیا تھا وہاں بات میں اور 66 ہاں 66 نہیں 66 میں ہاں 66 میں میں وہ کیا پھر میں 71 میں یہ کیا کالیفائی کیا اس میں مجھے کوئی دکت نہیں آئی پروفیسر بہت میرے ساتھ مہر تھی انوٹومی فیزیولوجی جیسے کیمسٹری سب میں میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے تعلق رہت تھی میں کافی مہنتی تھی مگر میں بہت زیادہ outspoken جیسے students بہت اچھا رہتے تھے میں کافی ہوتی تھی وہ لوگ میرے کو بہت پیار سے پیش آتے تھے جتنے بھی ہم teachers تھے میں بہت مشکور ہے بہت خوش قسمت تھی میرے کو ایسے اچھے teachers میڈیکل کالیج کالیج ون اف بیس کالیج کالیج انڈیا اور وہاں پہ فائنل لی میں سب سے اچھا اس لئے رہا کیونکہ انہوں نے پرسنل اٹیشن میرے لئے کیا پروفیسر بھان تھے میرے سرجیری پڑھاتے تھے پروفیسر زہور آمد تھے میرے فیزیولوجی وہ پڑھاتے تھے میڈیسن اسی طرح ڈاکٹر چودری تھے وہ میرے کو ہمیں وہ بھی فیزیشن تھے سرجیری میں ڈاکٹر سکن تھے اور ساتھ میں گانی میں خاص کر ڈاکٹر گرجہ دھر اور ڈاکٹر نقش بندی ڈاکٹر وزیرا خانم ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے بہت مہربان تھے سب ہوں نے بہت پیار دیا خاص طور پر ڈاکٹر گرجہ تھا میں ان کی یونٹ میں میں نے کام کیا انٹرنشپ بھی میں نے انہی کے یونٹ میں کیا اور ساتھ میں میڈم محمودہ جو سرجن تھے ڈاکٹر زہور کی وائیپ انہیں ہمیں سرجری کے ٹائم پہ جب انٹرنشپ کے دنوں ہمیں سکھاتے تھے کیا کرنا ہے واش کیسے کرنا ہے ہر ایک طور طریقے ہمیں اچھی طرح سے کیسے ڈسیپلین ہونا تھا تب میڈیکل کالیج کی جو جو طور طریقے تھے پڑھائی کی حساب سے بہت ڈسیپلین میڈیکل کالیج تھا میں نے کبھی کہیں ابھی دیکھا نہیں اور ڈسیپلین تھے ڈوٹ ٹائم پہ کلاس میں آیا کرتے تھے ساتھ اس ساتھ میں راؤنڈ کے وقت جب وارڈ میں چلتے تھے وہ دیکھتے تھے ہمارے جیب میں کیا اٹھایا ہے اس میں سٹیتسکوپ ٹھیک طرح سے یہاں تک کی ہالنگ کی گانی میں تھمر کی ضرورت نہیں ہوتی تب اس کو بھی رکھنا پڑتا تھا ہمارے یہاں پہ جو کولر کے سامنے پنز رکھتے تھے تب ہمارے پاس سٹیپلر نہیں ہوتے تھے تو جب پیشن کو ایڈمیٹ کرتے تھے اس کے انسٹیگیشن وہ رکھنا ہوتا تھا اس کو بات میں چپکانے کے لیے ہم نورمل پن جو آفیس کے پن اٹھا کے ہمارے کندے پہ ہوتا تھا یہاں پہ کولر میں لگا ہوتے اپرین میں اپرین کی جیب میں ہمارے ڈائری ہوتے تھے اس پیشن کا کیا کرنا صبح کیا کرنا کیا ٹریٹمنٹ ہے تم نے کیا کیا کرنا ہے ایسے طریقے ایک ایک چیز ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں لیتے تھے جب جی ڈاک صاحب اس زمانے میں اس زمانے میں لہ سے سرنگر کا سفر کیسے ہوا کرتا تھا اور اس میں کون فی دشوار ہوا کرتی تھے تب راستہ نہیں تھا تب وہ بات میں کچھ سکسٹیز میں لیٹ سکسٹیز میں بیش میں سال مجھے یاد نہیں سکسٹی فور فائی سکس میں راستہ کھلا تھا نائنٹین سکسٹی فور میں ایک ڈاکوٹا جہاز میں ہفتے میں دو بار آتے تھے جس میں 37 پیسنجر ہوا کرتے تھے میں اس میں ٹراول کیا اور گھر سے میں ایئرپورٹ تک گوڑے پر گئی تھی وہاں پہ وہ بھی لداخی گنچے میں imagine کیجئے میں ساتھ خاص کبھرے پہننے کو نہیں تھا میں کچھ یہاں کمیز تو پہنتی نہیں تھی اپنے لداخی کرتے اور ایک گنچہ لے کے گئی تھی ایئرپورٹ پہ گئی تو ایئرپورٹ سے پہنچ کے توریس سنٹر تک میں بس میں آئی اس کے بعد میں ٹانگے میں چڑھ ہمارے ایک رشتہ دار بند پہ رہتے تھے وہاں سے مجھے لے کے وہاں پہ ان کی جگہ پہ ابھی گزار میں رہتے تھے ان کو مجھے اس پہ ٹانگے پہ چڑھ گئی ریس سنٹر سے ایسی بات تھی عجیب سا لگا تھا کشمی بہت اچھا لگا مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ ٹانگے ایک ہی گوڑا چڑھ چڑھ میں نے تو دیکھا بیل گاڑی جو دو گوڑے چلاتے مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا پھر وہاں پہنچی ایڈمیشن کروایا مجھے وہاں پہ جی بہت کچھ عجیب سا ہے آپ یقین نہیں کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی جس سال آپ جس سال جی ایم سی میں ایڈمیشن آپ کا ہوا اس سال میری پیدائش ہوئی جی 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 دیکھیں آپ اس زمانہ لگا سکتے جی ہاں بہت بڑی طریقے سے لوگ بہت اچھے لگے میرے کو ہر ایک نے مدد کیا کوئی تقلیف نہیں تھی تب ایمیجن کیجئے ہماری فیس خوستل فیس 37 روپیز ہوا کرتے تھے اب ایمیجن کیجئے گھر سے پچاس روپے چھوٹے موٹی چیزیں کھاتے بھی تھی ایمیجن کیجئے آج پچاس روپے کوئی سوچ نہیں سکتے جی ایسی حالت تھی بہت ہی سادگی سے آپ نے زندگی کٹا تین سوٹ ہوا کرتے تھے پھر یونیفارم تو ہوتا نہیں تھا کالیج میں تین کرتے تین سلوار اور ایک دو تین دو پٹا بس اور چپل ہوتے تھے بہت ساستہ جی وی شیپ چپل ہوتا تھا دو روپے کی آپ چپل ملتا تھا آپ ایمیجن کیجئے اس زمانے میں جیتی اور میں نے بہت اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارا وہاں پہ اور بات میں میں پی جی میں ایمیشن لیا تھا تب بہت بڑیا تھا میرے کو ڈاکٹر پروفیسر اس نے کہا کہ تجھے یہاں انٹرنشپ کے بعد مجھے تب ہمیں انٹرنشپ ہوتا تھا ابھی اپوائنمنٹ کے لیے پوسٹنگ سے پہلے انٹرنشپ کے بعد انہوں نے کہا ابھی ابھی تمہاری اپوائنمنٹ نہیں ہوا تب تک چار مینے باقی ہیں اس میں تم یہاں گانی میں رہ کے کام کرو میرے ساتھ اور ایک صدا آنند تھی ان کے فادر پروفیسر تھے ہن دونوں کو پھر انہوں نے وہاں پہ انٹرنشپ کرنے دیا مرحلہ آگے ایکسٹینشن دیا کہ تم کام کرنے کیا پریکٹس کے لئے وہاں ہی آنا پھر ہم گانی میں ہم نے کام کیا تین مین ایکسٹرا اس کے بعد ہماری اپوائنمنٹ ہوئی کرگر میں ہوئی میرے فرز اپوائنمنٹ تو وہاں پہ ایسا ہوتا تھا جب اچھے سٹوڈنٹ جو اچھے اس کے مارکس ہوتے تھے پھر وہ لوگ دوبارہ ہاؤس جب کے لئے کال کرتے تھے باقی جو سٹوڈنٹ کو پریفری میں بیش کے رکھتے تھے لکی میرا رنگ اچھا تھا انہوں نے واپس بلایا ہاؤس جب کے لئے جو کی بہت ضروری ہے پی جی کرنے کے لئے میں نے گائنی میں پی جی ایک سال کیا وہ یہ جو ہاؤس یونٹ ون ہوا کرتے تھے ٹو میں ڈاکٹر یہ ہوا کرتے تھے ڈاکٹر نقص بندی ٹری میں ڈاکٹر وزیرا خانم تو مجھے موقع ملا ڈاکٹر گیرزہ کے چونکہ ڈاکٹر گیرزہ نے کہا تم ان میرے ہو تو ایل پریفر ی ٹو ٹی ایک سیم بہت پنکچول تھی ڈیوٹی فول رہا کرتی تھی تو خوش تھے اس کے بعد جب میرے ہاؤس ختم کیا انہوں نے کہا آپ تمہیں لداخ نہیں بھیجیں گے تجھے کوشش کرنا پوسٹ گریجیشن کے لیے فارم فیل اپ کر دینا اور اتنی خوش قسمت تھی ان کی مہربانی سے پر سکھنے کا موقع نہیں ملے گا یہاں سے پوری طریقے سے پڑھ کے جانا اور ساتھ میں یہاں تک کی میں نے پی جی کیا دو سال میں میں نے ام ڈی کر دیا اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا ابھی اور ایک دو سال رہنا کیونکہ پوسٹ گریجیشن کے پر دو سال اور نے کہا تجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی you will be experience ڈاکٹر ہوں گے تو 79 میں میرے پوسٹ میں ہو گئی 79 میں لداخ کی first گرنے کالیجی بن کے آئی جب کی hospital کی بیٹ کی strength only 20 hospital تھا اور میں first میرے ساتھ میرے سینئر ڈاکٹر سرجن ڈاکٹر نوربو دو نوربو تھے سرنگ نوربو first سرجن second ڈاکٹر نوربو نوربو physician ڈاکٹر سمنلا ophthalmologist اور انیستہتیس ڈاکٹر رمضان باد نے جوائن کیا میرے پاس سرجیر کے لیے کرنے کے لیے انیستہتیس بھی نہیں تھا تب سرجن نے مجھے سپائنل دیا جنرل دیا وہ ایکسپرٹ تھے بہت اچھے دن کاتے ہمارے پاس لائٹ تھی راؤن ڈی کلوک لیم کے اندر کام کرتے تھے ٹرز لے آپ کیا ہمارے پاس جنریٹر بھی نہیں تھا کام کرنے کے لیے بہت ہی مشکل سیچویشن تھی پروپر ہمارا سٹائلیزشن کے لئے چیزیں نہیں تھی لیبر روم بہت پریمیٹیو میں سمجھ نہیں سکتے اور اسی ٹھن میں ہم نے آپریشن کیا بہت سبوں کا تعون ملا بہت ہی سٹاف بہت مہربان تھے سویپر سلے کے ایڈمیسٹریٹر تک سب مل کے کام کرتے تھے تو ایک ڈیر سال کے بعد فیرہ میں نیا ہسپٹل ملا تب اس میں بھی کچھ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں تھے ہیٹنگ سسٹم پروپر نہیں تھا بخاری کے اندر کام کرتے تھے اور ساتھ میں رننگ وارٹر نہیں تھا فلس ٹوائلٹ نہیں تھے لیڈا کی لوکل ٹائپ کو یہ ٹوائلٹ ہوا وہ لگا کے سٹو ڈال کے ٹیبل کو گرم کرتے تھے imagine کیجئے اور بخاری ہوتا تھا کول بخاری جو کی حالانکی چارہ نہیں تھی اس کے بغیر کیونکہ ٹھن بھی ہے اور گرمائش بھی چاہیئے تھا بیبی کو ڈیلیور ہونا ہے 30 ڈیگری سنٹی گریٹ ہونا ضروری تھا مگر ہم نے مائنس ٹیمپریچر میں ہم نے کام کیا اور جیسے بھی تیسے بہت اچھا بھی کیا بیبی کو اچھی طرح سے ڈیلیور کر کی سب کچھ گیلا پن ختم کا کبرو میں رکھتے تھے یہاں تک کی نیپکن ان کو ڈھامنے کے لئے نہیں تھا پانی میں بوائل کر اس کو ڈرائ کر پور لگا کے ہم ان کو ڈیلیور کر تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں انفیکشن ریٹ was very low کیونکہ لوگ مائل سے مائل انٹیبیویٹک کو رسپون کرتے تھے اور وہ سسٹم ہمیں پاس کروز انفیکشن وارہ ایسا کوئی تھا ہی نہیں نیچرل ایمینیٹی سمجھ لیجی بہت کیا بتاؤں پروگریس تو ہوا ہے ساتھ ساتھ میں بہت چیزیں بھی آئی ہیں جو ہمارے لئے بلکل موضوع نہیں ہے ابھی تو سمجھ لیجی تھرڈ فور جنریشن انٹیبیویٹک یوز کرتے اس کی نہیں ہمارے ٹائم پہ ریسل سٹیشن کرنے کیلئے ٹرولی نہیں تھا ہم نے کچھ ڈیزائن لے اسفہان ریسل سٹیشن ٹرولی کو یہاں پہ نقشہ دکھا کے اس کو کارپنٹر سے بنائے ایسا ان کی جو وہ بنایا اس کی طرح سے جو کی ایران میں بنا تھا اور اس کا نقل کر کیا اور ہیٹن سسٹم کے لئے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا جب تک ہمارے پاس باقی میڈیکل کالیج سرنگر میں بخاری ہٹانے کے لئے بہت محنت کرنا پڑا کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ لکھا کی پولیوشن سے اتنا رسکی بھی ہے اور پیشن کو اچھی طرح سے ہیٹنگ کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے تھے اوپر سے ہمارے کنکریٹ سیمنٹی ہسپٹل بنا تھا جو نایا تھا اس میں رانی وارٹر بھی نہیں تھا اور بیرل میں پانی رکھتے تھے وہ بھی اچھا نہیں ہے تو اس کے لئے کوشش کیا آہستہ وہ مشکل سے ملا لائٹ آئی پھر اس کے بعد اتنی خوشی ہوئی وہ بھی تھا جی ساتھ سے گیرہ تک لائٹ ہوا کرتا پھر بیک اپ کے لئے وہ جو چھوٹا تھا ہونڈا کا وہ یوز کرتے تھے اس کو گرم کرنے سے پہلے جلانے سے پہلے اس کو پہلے ہیٹنگ وہ کر کے اس کو بھی گرم کرنا پڑتا تھا کرنا ہوتا ہو یا کوئی امرجنسی ہو جائے اس کے لئے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا تھا اب کو سکر نہیں تھا تو ہم یہ جو سکر بنائے تھا ہم نے کیونکہ اس کو کرا کے پدلے سے پدلے کو رکھ کے امیجن کیجئے اس سے ہم موکس سک کرتے تھے ایسی حالت تھی اگر آپ کرنا ہو تو سرجن وہی کام کرتے تھے اور میں یہاں سے آپ کرتے تو دیکھتے بھی تھے بچے کو بھی دکٹر نور بو صاحب جو سرجن ہمارے ہیں اب امیجن کیجئے اسی difficult situation میں کام کیا بات ہمیں موقع ملا کی سولر کہیں سے مل رہا ہے اس ڈیو ایسی سوشل ورک ایڈ ریسر سینٹر جو بنکر روائے بہت مہروان تھے انہوں نے تین چار انٹ دیا تھا ایک لیبر روم کے لیے ایک ایک تھیٹر کے لیے ایک کیجویلٹی کے لیے ہمیں تین اور ایک اس کے لیے دیا تھا ہمیں گانی اس میں دیا انہوں نے چار یونٹ دیا تھا سولر سیٹ اپ جو یونٹ ہمیں لائت کے لیے تاکہ ہم رات کو مشکل ہمارے لینا ہو لیم ہونے کی ضرورت نہیں وہ بھی کیروسل لیم کے ہم پھرتے تھے اب imagine کیجئے ہماری حالت کیا ہوگی دو بھی نہیں تھا دو بھی تھا تو کبھی کبھی سوپ بھی نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کتنے گندے وندے شیٹ لا کے رکھتے تھے لوگ خاجنی ان کو پتہ نہیں تھا کیسے وہ کرنا ہے اور پاخانہ بھی ہمارے پاس مورڈرن پاخانے نہیں خاص صدیوں میں بہت مشکل تھا ایسے ہم نے کارا بات میں ہمیں ایک آئیڈیا آیا کی سارے ڈاکٹرز ملکے آپ تھیٹر اور لیبر روم کے لیے ہیٹنگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ عورتیں آپ بلکل آوے ان کے پاس کبھرے بھی نہیں پہننا ہوتا سب کبھرے اتارنا ہوتا تھا تھیٹر میں بھی چینج کر کے جانا تھا ہم نے یہ کوشی کیا سولر تھیٹر سیلر لیبر روم بنوایا سولر روم تو ہم نے لیبر روم بنایا دو کمرے ایک ویٹنگ روم ایک ڈیلیوری روم اس میں ہمام بنوایا تاکہ رات کو ہمیں ہیٹنگ کے لیے انتظام نہیں ہو سکتا تھا ہم کچھ پنتالیس کیجی اس میں لگا کہ ہم ہیٹ کرتے تھے سردیوں میں خاص کر جب برف پڑتی تھی اور ساتھ میں سولر ہیٹنگ سسٹم جیسے ٹروم وال بنا کے سولر ہمام لیبر روم بنایا وہ ہی ہم نے تھیٹر بھی بنایا وہ بہت اس سے ہمیں بہت سہولت ملا بہت کمفورٹیبول رہا پیشنٹ کے لیے رسک نہیں رہا اور ڈیویس کو اچھی طرح سے گرم انوارمنٹ میں ڈیلیور کر تاب ساتھ ہی ساتھ میں خانت تھوڑا سا انفرو ہونے لگا پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا سب ایڈمیسٹریٹر کو ذرا سا جو ہماری میڈیکل سپریٹینڈن تو ہوسپیٹل کا ہوا کرتا تھا تاب ہمارا ہند بیڈی بنا تھا یہاں جو نئے ہوسپیٹل میں اور اس کے بعد پھر ہند بیڈی بیڈی ہوسپیٹل بنا جب میں ریٹائر ہوئی اور وہاں پھر یہ ہمارا ہیٹنگ سسٹم نورمل جو ہوا وہ کیا پھر اس کے لئے کافی محنت کرنا پڑا سب مل کے کیا ڈاکٹر نے مل کے یہاں تک کہ ہم ڈرکس جو ہمیں اچھے جو گورنمنٹ سبلہ میں ہوتے تھے سبلی مینٹ سب ڈاکٹر بن کے ریکرس کرتے تھے ہمیں انٹی بائیٹکس لائیے ڈرکس بائی بائی رہے وہ مہربان تھی انہوں نے پبلک ہیل میں کچھ کورس امریکہ میں جا کیا تھا ہمیں اتنے لٹریチر رو پنچ چیز کرنا پھر ان کی مہربان ی لیپروسکوپی بھی ملا ہے لیپروسکوپی کرنے کے لئے لیپروسکوپی کرنے کے لئے لیپروسکوپی کرنے کے لئے تاکہ پیشن کی سٹے ہسپل میں کام ہو اور ہائیجینک ہو میں ٹریننگ کے لئے اگر پھر تو وہاپس گئی تھی میں تین میں ایک مینا پورا کر کے بالکل ہندر پرسن کانسیڈنٹ ہو کے پھر وہاپس آ کے پھر جموٹ ایریاس میں لیپروسکوپ لے کے جاتی تھی پرمنٹ ٹیمپریری اینڈ پرمنٹ لگیشنز وہاں کرتے تھے ٹیٹر بناتے تھے کسی روم میں اسکول کے روم میں اس میں سب کچھ جو ہمیں پرکوشن لینا ہوتا تھا سب کچھ کرتے تھے یہاں تک کی مینٹیننس بھی سکھایا تھا انہوں نے کیسے مینٹیننس کرنا جی اتنی حالت اچھی ہوئی میرے ٹیچرز کے وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا اچھا سکھایا ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں کا بہت ساتھ دیا انہوں نے اور پیشن پس تو ساتھ ہی کہیے ہمارا پیشن کا ایک human relation ہوا کرتا تھا کیونکہ میں نے لداخ کی مشکل حالات کو بھی سمجھ لیا تھا اور مجھے میں ان کے زبان بول سکتی تھی ان کے کھانے کا پتا تھا ان کے background کا پتا تھا ایک ایک گاؤں کے سے جو لوگ آتے تھے مجھے ان کا بھی پتا تھا اتنی میں نے اچھے دن کٹے اور کام بہت سمجھ لے کرے کرا بہت مہنک کنا پڑا لیکن اس کے ساتھ جی جی لیکس اب میں بیسکلی آپ کا آپ کی توجہ اسی طرف دے جانا چاہتا تھا کہ آپ نے صرف infrastructure کا deficit ہی نہیں دیکھا آپ نے ایک superstition کا ماحول بھی دیکھا جس میں بہت سارے inhibitions ہوا کرتے تھے عورتوں کے health کے بارے میں تو وہ جو وہ کہانی ہے وہ جو وہ battle آپ نے لڑی وہ کیا سیئے جی بہت ہی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ عورتیں ایٹرل چکپ کے لیے نہیں آتے تھے یہ لی وہ شماعتیں ملے open بات نہیں بہتتے تھے اس میں بہت ٹائم لگا ان کو سمجھانے کا health education بہت important تھا connected u.t. ایک medical doctor کے لیے سب سے ضروری ہے patient کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے کیسے ان سے بات کرنا ہے ان کے تخلیفوں کو سننے کا موقع ملا مجھے اور میں سمجھ سکتی تھی کیونکہ یہاں ہی میری پالن پورشن ہوئی تھی جار میرا یہاں ہی تھا میں نے وہی کھانا کھائے وہی کبڑے پہنے اسی طریقے سے میں رہی تھی جیسے باقی لوگ رہے تھے تو اسی لئے میں ان کی حالت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکی اور میں ان کو convince کر پائی مجھے خوشی ہے کہ آج اتنے حد تک کہ پہلے لداخ میں میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ بیس پچیس لوگ کو deliver کرتے تھے فرسٹ ہیئر میں جب میں شروع میں آئی تھی مشکل سے سال میں ہی بات میں یہاں تک کہ میں دو ڈھائی ہزار تک پہنچ کی ہوں hospital delivery imagine کیجئے یہاں تک کہ تو safe delivery کے لئے ان کو motivate کیا regular anti-natal mortality morbidity کافی کم تھی باقی حصوں سے اور حالانکہ یہاں پہ اس facilities بہت کم تھے لیکن بات میں ہمیں وہ facilities ملے آج تو نہ ہی پوچھے hospital میں ہر کوئی facility لداخ میں اب لوگوں کے لئے آسان ہو گیا لیکن مجھے کوئی مشکلات کا سامنا اس لئے نہیں پڑا کیونکہ میرے staff بہت cooperative میں کہوں گی integrity اتنا زبردست تھا کہ جس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے تھا discipline طریق سے وہ تھا یہ کوئی آپس میں controversy کچھ نہیں ہے سب مل جڑ کے ایک family کی طرح رہتے تھے اور hospital میں ہمیں کھانے پکنے کا انتظام بھی کچھ نہیں تھا چاہے staff room میں چار بجے ہم سب جمع ہوتے تھے پھر اپنے دکھ سناتے تھے کیا ہمارے میں کمی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں decision کرتے تھے سب مل کے ہمارے medical superintendent ہمارے doctors باقی جتنے بھی تھے junior senior مل کے ہم نے اس طرح سے مانت تھے میرا اکیلی کام نہیں ہے یہ میرے سارے colleagues کے ساتھ کی وجہ سے ہے میرے اپنے staff جتنا nurses اینم میڈیکل اسسسٹنٹ تھیٹر اسسسٹنٹ سویپرز سب مل کے کام کی ان کی مشکلات وں کا موقع ملا اور ہم اس سٹیج سے جا کے یہاں تک پہنچ گئے دیکھتے دیکھتے exposure ملی باہر جانے کا میں ٹریننگ کے لئے گئی اس سے اور بھی میرے آنکھیں کھل گئی میں گئی تھی جو بریٹیش کانسل کی طرف سے ہمیں ایکشنج پروگرام میں وہاں لیا تین مہینے میں انگلینڈ میں رہی پرینٹرل کیئر کیلئے میٹرل چیئر کیلئے دی وہ انہوں نے ڈیولیپنگ کنٹریز کے لئے ایک انتظام کیا تھا اس کو سمجھ پائی اور انہوں اپروپیر ٹکنالوجی اس کے لئے آلٹرنیٹیو کیا کرنا چاہے وہ بھی سکھاتے تھے اور اتنا ڈسپلین تھا مجھے لگا ہم کتنے پیچھے ہیں پیچھڑا ہیں جو کہ میرے ایسی ہسپلیل میں نہیں دیکھا تھا کتنا ڈسپلین ہوا کرتے تھے تو ایسا موقع ہوا ایک بار میرے ساتھ میں ہم 13 سٹوڈن سٹوڈنٹ سٹوڈرنٹ او انڈیا سے ہمیں سیلیکٹ کیا تھا تب وہاں بریٹش کانسل کے پروگرم میں کیا ہوا تھا ہمیں ہر ایک ہسپلیل وزیٹ کرنے کا اجازت تھا لیکن پیشن کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے ہم اوبزورون تھے ہمیں دکھایا انفیکشن ڈیزیز میں کیا ہونا چاہیے اور جو نومل میٹرنٹی ہسپلیل میں کیا فیسلیٹیز ہیں وہ سب دکھایا اور ساتھ نے ہمیں پتا چلا کیا کیا ہونا چاہیے ہمیں احساس ہوا پیشن کیا کیسے ہوتا ہے اور ایٹنڈن کیلئے کیا سہولیت ہوتا ہے بچوں کیلئے کیا سہولیت ہے سب کچھ دکھایا جیسے سلائٹ کیسے بنانا ہے جہاں پہ آپ کو سلائٹ کی فیسلیٹی نہیں ہوا اگر آپ کے پاس سکر کی فیسلیٹی نہیں ہوتا اس کے لئے انہوں نے یہ سب کچھ بنا جیسے انگورز بریس کے لئے فیڈنگ ڈیفکلٹیز ہو اس کے لئے بریس پم ہمیں پروائید کیا کسی کمپنی کو جو جیپان کی کمپنی تھا وہاں پہ سپلائی دیا اس کو فیڈنگ اور اس کو ایکسپریشن کیسے کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کیسے بچے کو ریڈی میٹ بلکل ماں کی فرسٹ جو کلسٹرم کیسے ان کو فیڈ کرنا جو کی ایک بیبی کیلئے سب سے ایسنشل چیز ہیں یہ سب کو سکھایا ہے اس سے ایکسپوزر ملی میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ آپ کا ریٹیرمنٹ دوہزار تین میں ہوا اور تب سے آج تک اس وقت آپ کی عمر سیونٹی سیون ہے تو آپ اپنا وقت کیسے گزارتی ہیں کیا آپ تو کافی انجیوز کے میں جو اپنی ہسپرل کے دنوں جب کیمپ اورگنائز کرتے تھے ریموٹس ایریاز میں وہاں پہ میری یہ رہا کہ پیشن کو ہیلت ایڈوکیشن کیسے دینا ہے جیسے ڈائیٹ نیوٹریشن جیسے ہائیجین پھر اس کے بعد سیف ڈیلیوری کیوں ضروری ہے وہ کہتی کیوں ضروری ہے اس کی ایمپورٹنس بتایا اس کے بعد کہاں زیادہ ہو سکتا ہے ہائی رسک کیا ہوتی ہے وہ سب کچھ پیشن کو سمجھاتے تھے اور کتنے کتنے دیر کے بعد ایک ڈاکٹر کی مطلب کے لئے جک اپ یا گاؤں میں اینمز کے پاس کیسے جانا ہے سب کچھ بتاتے تھے اگر ساتھ ہی ساتھ میں کوئی ہو کر اسی طرح سے ہم نے اینمز کو بھی ٹرین کیا کہ گاؤں میں ہائی رسک کو کیسے آپ سکرین کروگے سکرین کر کے پھر ہم کو بیٹھ دیتے تھے اور ہم کو یہ بتاتے تھی کہ کن کن پیشن کو ہم زانسکار سے کہیں سے کرگل سے تو گاڑی راستے سے آ سکتے تھے مگر بہت مشکل تھا کرگل سے گانیک کالجز نہیں تھے کرگل کے پیشن پیشن کرنی زانسکار کی پیشن چنگ تنگ سے ہوتا وہاں سے ہیلیکوپر سے ایوکیٹ کرتے تھے ان کی حالت ہی ایسی تھی اور دیلیوری اتنی مشکل کام ہے جو کہ آپ بتا نہیں سکتے عورت کتنا سکتا ہے تب کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھا یہ چیزوں کو میں نے دیکھا بہت نزدیک سے اس کا مجھے احساس ہوا کیا کیا ہونا چاہیے اسی طرح سے جو منپوزل وومن ہوتے جن کے ڈیفکلٹیز اس لیے نہیں دینا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے وہ کھانا چاہیے کیا ضروری ہے آپ منپوز میں آپ کی بوری میں کیا کیا چینجز آتی ہے اس کو آپ کو سمجھانا ہے وہ کو سمجھاتی تھی اور ساتھ ہی آپ جو ہے ایڈالیسن لڑکیوں کو وہ بہت ایمپورٹن ہیلتھ پروگرام میں رچ ہمارا پروگرام تھا ریپرگران جیل ہیلتھ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ سوچا تھا ہماری کمپلیکیشن جو میٹرل پروبلم ہوتی ہے ایکنورنس سب کچھ تو ایڈالیسن پیرٹ میں ان کو سمجھاتے تھے آپ لوگوں کی شادی کپ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو میسٹرل پروبلم کو کیسے سولیشن ڈوڑنا چاہیے ہائیجین کذک ضروری ہے نیوٹریشن کتنی ضروری ہے اگر وہ نہیں سمجھے تو ان کی پیرنس کو بلاتے تھے ماں کو سمجھاتے تھے لڑکیوں کو خاص کر خورا کیا دینا چاہیے تاکہ خون کی کمی نہ ہائیجین کیسی ضروری ہے منسٹرل ہائیجین بتاتے تھی ایڈونس پیریٹ میں آپ کی منٹل اور فیزیکل چینجز میں کیا کیا ہوتا ہے بیہیویل چینجز وہ سمجھاتے تھے میں سکولوں میں جاتی تھی ان کو ایڈوکیٹ کرنے کیلئے مجھے بہت اچھا موقع ملا میں ان کو کنویم کر پائی بہت ہی خوشی یہ میرا میری ڈیوٹی تھی ڈاکس 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 پوچھ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آپ کیا کیا کر رہی ہیں جی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میرا یہ رہا کہ میں پریکٹس تو کرنا میں چاہتی نہیں تھی شروع کب پی کلینیکل پریکٹس کرنا نہیں چاہتی تھی میرے پاس پینشن کا پیسہ اتنا کافی تھا جتنا مجھے ضرورت تھی ضرورت کے حساب سے بس میں کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں کبھی پریکٹس کروں کیونکہ میں دیکھا پریکٹس سے بھی کتنی پرابلم ہوتی کیونکہ اب اتنی بیزی ہو جاتے اتنے تھکان شروع ہو جاتی خاص کر میں سنگل ہوں اس لئے میرے لئے تو بہت ایزی تھا میرے گھر میں فسیلٹریز تھے میرے پیرنس بہت مہربان تھے میرے بہت بہت ہی مجھے سات تھا سب کے سات مجھے ان کی اتنی انکارشمن تھی تو میں بلکل جو اپنی مرضے سے پہنتی تھی باقی ضرورت ہی نہیں ہوتی انسان کی اگر آپ چاہیں تو میں سوچتی ہوں زندگی کو میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے باقی سب کچھ میں سوچتی گھار بیج ہے اور سات میں نہیں ہوتا میں سوچتی ہوں ضرورت اس بات کی ہے جیون میں اگر آپ کام کرنا ہے تن من دھن سے آپ کام کرنا چاہیے اور سات میں میں ہونے کے بات میں ایک نرسنگ ہوم نہیں ہے ایک ہسپٹل ہے پہلے شروع میں تو مجھے کہا تھا کہ وہاں پہ کام کرو میں تھوڑی دیر کے لئے میں نے کیا پھر مجھے لگا یہاں بھی بہت مشکل ہے لوگوں کے لئے تو میں نے تو کیا تھا لیکن میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ رات دن میں اکیلے انسان گانیکولوجس کے لئے کام کرنا جہاں پہ بلڈ بینگ نہیں ہو سٹاف نہیں بہت مشکل تھا کئی مینوں کے لئے کیا تھا پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے یا تو آپ سٹاف اچھی طرح لئیے یا اس سارے فیسلٹیز لئے میں تھوڑا سا کام کر سکتا بات میں میں کہا آپ لوگ اتنا ہی چاہتے تو میں ہفتے میں ایک کلینک کنڈا کروں بلکل وہاں پہ پیشنٹ آتے تھے بہت پیشنٹ ایک دن میں میرا 75 پیشنٹ ہوا کرتے تھے انٹینیٹل اور گانی ملٹیپل پرابلم ان کو کیا اور میں یہ جو میرے ایک باغ جاتی وہاں پہ انٹینیٹل اور فیمیل پرابلم جو میں ڈیل کرتی تھی ابھی کرتی ہوں مگر ایک بات ہے کرونے کی وجہ سے میری ایج کنسیڈر کر کے میں نے منع کیا اب میں اس طرح نہیں کر سکتی مجھے ذرا خیال رکھنا پڑے گا تو میں نے نہیں کیا اگر مجھے موقع ملے تھوڑا سا کر اب میری میں ذرا سا تھکتی ہوں تو ساتھ ہمارے پاس ایک ہنڈی کیپ سکول ہے جس کا میں فور دی ٹائم بیگ ان چارج ہوں وہاں پہ ایک سویس والوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا مجھے بہت انہوں نے کافی کیا تم ذرا سا یہاں پی دیکھ بال کھرو حالان کی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں تھوڑا سا ان کو مدد اسیس کرنے میں کام کیا سب ان نے ریکرس کیا ہمیں وہاں پہ بھی کبھی جاتی ہوں جہاں ان کی مشکلات ہو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں بچوں کو کوشش کوئی ڈاکٹر ملے حالان کی ویرے نوٹ ویل لکیو برٹ ایک ہمیں کنسٹرک کرنے کا موقع ملا ایک ہسپیٹل ہینڈی کیف سکول جس میں ملٹیپل پرابلم جو کورونا کی وجہ سے بند بچے ہائی رسک ہے اور ساتھی ساتھ میں ٹیچرز بھی مشکل ہے ان کو ٹریننگ کرایا تمنا سکول میں وہاں پہ دہلی بیجا پانچ ٹیچرز سکول میں اس میں میں جاتی ہوں کبھی کبھی بس اتنا ہی کام کیا میں کرتی ہوں باقی گھر پہ چھوٹے موٹے ہاتھ بٹاتی ہوں جو مجھے بچپن میں سکھایا میں پڑھنے کی کوشش کرتی باقی میں کیچن کا کام نہیں کر سکتی بس اسی کے ساتھ بہت خوشش ڈاک ساب اس پروگرام کا واقع تو 20 22 منٹ ہوتا ہے لیکن ہم نے 48 منٹ بات کی لیکن میں اس پروگرام کو کنکلوڑ کرنے سے پہلے میں سوال آپ سے پوچھو جو آپ نے خود ہی بولا آپ نے کہا آپ سنگل ہو آپ نے اردو بھی پڑھی اردو کی شاعری تو آپ کو پتائیے سری نگر میں بھی ٹائم دیا لندن بھی گئے لڈاک جو گینی پروفائل تھا وہ چینج کیا لیکن سنگل کیوں رہے جی یہ تو میرا شروع سے ہی تھا کی میں نے میری سارے کلی میری ہوتے تھے جب یہ ہسپل آتے تھے وہ کہتے تھے آج میرے بچہ بینا رہے آج مجھے یہ ہوا آج میرے آزبن نے یہ کہا میرے یہ مشکلات ہے میں پریکٹس کرنے جاتی ہوں ٹائم نہیں ملتا ہے پھر دیر سے آتی تھی میں نے کہا میں شروع سے سوچا تھا کہ سنگل رہنا بہتر ہے کسی کو سفر کرنے نہیں دینا اگر کرنا ہے تو پرپس کرو نہیں تو نہیں ہے پیسہ کمانا ٹھیک ہے ہونا چاہیے گزارے کے لئے بہت ضرور یہ پیسہ لیکن اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ کو ضرورت ہے ضرور سے زیادہ میرے خیال میں آپ کے لئے مسئبت ہی لاتا ہے دولت کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہوتی ہے مگر آپ کے اس میں ارادے میں تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے پکا پکا مجھے سمجھ نہیں آتا کیا بتاؤں یہ ہوتا ہے کہ میں خوش خسمت ہوں اچھے گھر میں پیدا ہوئی اور میرے پیرنس بہت گریٹ ہیں میری ٹیچرز بہت گریٹ تھے جو کچھ میں بنی آج میرے گھر والوں کی وجہ سے اور میرے ٹیچرز کی وجہ سے بس ان سے سکھا اتنا بڑیہ سکھا میں زندگی میں کوئی پیشے مرک دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا جی بہت خوش ہوں ابھی بھی میں سوچتی ہوں بس باقی زندگی میں اگر ہو سکے تھوڑا سا کام کر لوں اور کچھ نہیں دیکھ ساب میں اس پرگرام کو کنکرور کرنے سے پہلے آپ کا بہت مشکور شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت نکالا اتنی کہانی بتائی آپ نے ہمیں اس دور میں لیا جس دور کا ہمیں پتا ہی